موسیقی اور فائٹ کر رہے ہیں جسٹس کے لئے مگر رکیش دیواری کی یہ جو فائٹ ہے جسٹس کے لئے یہ ان کی اپنی پرسنل فائٹ نہیں ہے وہ فائٹ ہیومینٹی کے لئے ہے پرٹیکلرلی جو آنٹیریو میں بسنے والی فیملیز ہیں ان کے لئے ہیں ٹریجڈی کیا تھی چھبیس جون دو ہزار چودہ کو جون ٹونٹی سیکس ٹو تھاوزن فورٹین کو رکیش دیواری کے صاحبزادے پرشاند دیواری جن سے میری بھی ملاقاتیں تھی he was like a nephew to me وہ ایک انتہائی بریلینٹ بچہ تھا بہت ہی سنسٹریب بچہ تھا وہ سوئیسائیڈ وچ لس پہ تھا ہسپٹالائز تھا اور سیڈلی کمیٹیڈ سوئیسائیڈ اور اس کو سوئیسائیڈ سے روک نہیں سکی ہسپٹل کے انتظامیاں ہسپٹل کا سسٹم ہمارا میڈیکل سسٹم ہمارا سسٹم اور یہ جو ڈیپ ڈیپریشن ہوتے ہیں یہ جو مینٹل ڈیپریشن ہوتی ہیں یہ نارملی ان کو ہوتی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ سوچنے کی صلاحیت ہو جو بہت سوچتے ہیں وہی ڈیپریشن میں جاتے ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں وہی ڈیپریشن میں جاتے ہیں آپ میں سے کئیوں نے پڑا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کی ہیلتھ تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس مائنڈ ہوگا تو مائنڈ ہیلتھ ایشو ان کو زیادہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ سوچتے ہیں دکھی ہوتے ہیں ہرٹ ہوتے ہیں سینسٹیب ہوتے ہیں پرشان تیواری بھی ایک ایسا ہی بریلینٹ بچہ تھا اس کو بچایا جا سکتا تھا اور اس کی زندگی سے بہت کچھ کانٹیبیوشن لی جا سکتی تھی مگر بدقسپتی سے ہمارے ڈل سسٹم نے ایسا نہیں ہونے دیا اس بچے کی جان چلی گئی اور اس کے بعد چھ جولائی 2014 کو جولائی سکس 2014 2014 کو اس کا فنرل تھا میں بھی اس موقع پر مجود تھا ہم سب کی آنکھیں عبدیدہ تھی ہم سب دکھی تھے اور تب سے اب تک رکیش تیواری جی جسٹس ٹونڈ رہے ہیں انصاف ٹونڈ رہے ہیں ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا ابھی recently ان کو امید تھی کہ کوٹ میں یہ کیس ہیئر ہوگا تو کوٹس کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں ہے اور وہ اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کب اس کو ہیئرنگ پہ لگا سکتے ہیں بہرحال رکیش تیواری جی نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی وہ سارے دروازے کرکٹاتے ہیں یہ شو بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہنڈی ٹائمز میڈیا کے سی او ہیں ریڈیو شو ان کے پاپولر رہے ان کا اپنا اخبار ہنڈی ٹائمز پاپولر رہا آن لائن اس کی پریزنس ہے ایک منجے ہوئے پترکار ہیں ایک منجے ہوئے جنلسٹ ہیں انہوں نے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا صرف اپنے لیے نہیں انصاف کے لیے اور فائنلی ابھی ایک روز پہلے ہی آنٹیریو لیجسلیٹیو اسمبلی میں ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہوئی اسی کیس پر پرشان تیواری کے کیس پر ایم پی پی سارا سنگھ اور ایم پی پی گرنطن سنگھ نے اس پہ بات کی ٹارنی جنرل آنٹیریو نے اس پہ ریسپانڈ کیا اس سے پہلے کہ میں رکیش تیواری کے اس شور کھری کھری میں ان کی رائے لوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے ویڈا کرٹیسی آف انٹیریو لیجسلیٹیو اسمبلی ہم یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں کیا بات چیت ہوتی ہے اس نکتے کو کیسے ایم پی پی سارا سنگھ اٹھاتی ہیں کیسے ایم پی پی گرنطن سنگھ اٹھاتے ہیں اور ٹارنی جنرل کیا جواب دیتے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر میں رکیش تیواری جی کو اپنے ساتھ جوڑوں گا میںو umی معجள finalی جیسی رکیش تیواری رکیش تیواری تیواج عبورفưỡی بوریم علی لیہ ب barely آ رقیش تیواری پیش مجھاند ans наши بردین رکیش تیواری Filipانشو مجھانس دیواری احترین رکیش تیواری حانش ب Allied醫生 رو underestimate مذارے رکیش patر رکیش بند جو گراری papers نمی اپرشانت نے پرشانت ہمارا تھا. کسی پرشانت نے کبرا برشانت سے زیادی قراری کیسا. نمی ایک تونت کو جلسا رہا که خاصل بائم. جمال چیز عباری کینسی نمیشونج نمیشن کے تا وزرین نمیشن نمیشن رہا ہے. خلالتواری کی کیا ہے اور قراری کے بشد یہاں حسابت میرے صحب کو موجود ہے، ترتز برامتن اور sü diyorum رز این کاری رہ ودگر ودگر מسٹ زوری ایر زراہ سائلی شکریر شمید شکریر کرتا اور missionہ عنہ برمبتان سنٹر علیمتان سنٹر اور المیزروربا برمبتان سنٹر کیا وہ حاجتب ہے پاکوه مجرمتان سنٹر کیاکوه ہمانے باقید باقید دمیوری ہمانے تیرمی息 ہمانے سنٹر بھلا کسی تنامی ہمارے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 وہ کچھوں نے از سوگیاس میں ایک اینجاب جویش کردال بیڈیاتی ہیں لیکن کردام بکی یا واقعا بارمانین ستانی علیے کے برائنی میگوڈی کنی لیمات کا مجھوس مجھوس کی ڈیدیو جیسی با سے پیدای ترجمالی نے باشیitä نہیں پیدا زیادی جیسی واہ دیالے کے لیے باشید برشانس پیداس کے لیے روزیجنگی میں فرشانسی مجھوسی ہے برشانسی جیسید کے لیے ملتا بٹنے کیلئے جسل چیزیں گراہ سے شارعہ دیکھنے کے لئے میرے کہ سوچ کے لئے لئے سوچی جسل، تلسل کے لئے اس کے لئے جسلیت کیلئے اس کے لئے سوچی دنائید ہے سوچی جسلیت کیلئے اس کے لئے سوچی جمہت ہوتا ہے میرے سے چاہئے ہوگی ہماماً اور جسگی مریم باجی کیا جملہ چاہی ہماماشر کنگوہ تابعی سوطیہ میوز ہے میرے لیکنی تنامیران چاہی ہوگا چاہی ہماماً اگرنے ہمائی ہماماً چاہی ہماماً چاہی ہماماً چاہی ہماماً چاہی ہماماً یکو روز زیادہ کرنےس طرح روز زیادہ میرے دستے بومی تو ویورز آپ نے دو ینگ ایم پی پیز سارا سنگھ اور گرتن سنگھ کی انٹیریو لیجسلیٹیو اسمبلی میں باتچیز سنی اس کے ساتھ ایٹورنی جنرل نے ان کو جواب دیئے یہ جو ڈویلمنٹ ہوئی ایک ایمپورٹنڈ ڈویلمنٹ ہے کہ انٹیریو لیجسلیٹیو اسمبلی میں کافی دیر تک اس پہ بات ہوئی اور میرے ساتھ جڑیوں میں رکیش تیواری جی رکیش جی آپ یہ جو جسٹس کی آہ سٹرگل کر رہے ہیں جسٹس حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کی فیملی کے لیے بھی آپ کو چاہیے اور آپ پورے سماج کے لیے ایک رستہ کھول رہے ہیں جی تو آپ کو پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے انٹیریو لیجسلیٹیو اسمبلی میں اس سے کتنی آپ کو امید ہے بہت دنیواد طائر بھائی اور جو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ یہ لڑائی صرف پرشاند کے لیے نہیں ہے جو میرا بیٹا تھا آج بھی میرے دل کے عزیز ہے نزدیک ہے یہ ان اور بہت سارے سیکڑوں لوگوں کے لیے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے منٹل ہیلتھ انسٹیٹوٹ میں ہسپیٹلز میں سیکڑوں لوگ سن دو ہزار چودہ تک میں یہ نمبر یہ سنکھیا جو تھی تین سو کے قریب تھی اسی ہسپیٹل میں جس میں پرشاند کی ڈیتھ ہوئی صرف چھے مہینی کے اندار ایک اور ڈیتھ اسی سرکمسٹانسز میں ہو جاتی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اور یہ پرشاند کا کیس جو ہے یہ پچھلے لگ بھگ بیس سالوں میں یہ پہلا کیس ہے جو ٹرائل کے لیے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے باقی لوگ تو حمد بھی نہیں کر پائے کہ وہ یہاں تک جا سکے آہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سن دو ہزار چودہ میں پرشاند کی جب ڈیتھ ہوئی اور جو حالات تھے وہ حالات مجھے نہیں لگتا کہ ابھی صدرے ہیں آج کی حالات یہ ہے کہ لوگ ڈڑتے ہیں ہسپیٹل میں اپنے بچوں کو لے جانے کے اندر میں کہ وہاں پر ٹریٹمنٹ گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے گورنمنٹ جو بھی ہیں وہ اپنی فنڈنگ کر رہے ہیں لیکن وہ فنڈنگ کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اب آپ سوچئے ایک عام انسان ہونے کے ناتے کہ کوئی اگر آپ کو پتا لگے کہ کوئی فیملی میمبر یا کوئی سی کوئی بیکتی اگر منٹر ہیلت کی سیچویشن سے گجر رہا ہے تو آپ اس کو جتنی پوزیٹیویٹی دے سکتے ہوں گے اتنی دینے کی کوشش کریں گے اس کے سامنے کوئی نیگیٹیویٹی نہیں رکھیں گے لیکن منٹر ہیلت کے کا جو اس وقت میں نے سیچویشن دیکھی تھی وہ اس ترہیت سے تھا کہ اگر کسی نارمل انسان کو اندر وہاں بھرتی کر دیا جائے تو وہ منٹر ہیلت کا ایشو بن کر کے باہر آئے گا وہ جیسے جیل کی طرح سے اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ٹوٹلی انسانسٹی ہو چکے ہیں وہ ان کو سنسٹیویٹی ان کے بھیتر کی ختم ہو چکے ہیں نہیں تو ایسے حالات میں کوئی جب آپ کے پاس اور بموشک سے پانچ چھے مریض تھے تاتکالے اس ٹائم پر اور اتنا ہی لگ بھگ سٹاف تھا ہر پندرہ میٹ میں پرشاند کو واش کرنا تھا میں ہمارے جو درشک ہیں آپ نے اس وقت میں بھی بات چیت کی تھی قریب چھ سات سال پہلے کی بات ہو رہی ہے تو آپ میں ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پایا ہوں کہ جبکہ وہاں پر سپروائزر تھے ڈاکٹرز تھے ہیلتھ کیئر ورکرز تھے سائیکولوجس تھے سائیکیٹس تھے انہوں نے واش روم کے اندر جو کی چار بائی چار کا ایک چھوٹا سا شاور لینے کی جگہ ہوتی ہے وہاں انہوں نے ایک چیئر رکھ دی جبکہ کوئی ایسے سیچوشن نہیں تھی کہ کس لیے پرشاند کو جو مجھے بعد میں پتا لگا کہ وہاں پر انہوں نے ایک کی جگہ دو گاؤن دی ہے کیوں اس نے مانگے کیوں انہوں نے دی کیوں ان کے دماغ میں سوال نہیں آیا کہ یہ دو گاؤن کی کیا جرورت ہے جبکہ سنٹرلائز ہیٹنگ سسٹم ہے اور کیوں اسے پندر منٹ کی جگہ واش تھی جب وہ سوسائیڈ واش پہ گیا ہوا تھا وہاں پر اور کیوں اس کے کیر نہیں کی گئی اور کیوں وہ لوگ پارٹ لگ پارٹیز میں بیزی تھے ایسے بہت سارے انگینت سوال ہیں جو کہ سارے سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں اب بات آتی ہے وہاں سے اس کے بعد میں جو ایٹیٹیوٹ جس بات میں میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو میں جو منٹل ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں جو ورکر جو کام کر رہے ہیں جو میں نے جیسے میں نے کہا آپ سے کہ وہ ٹوٹلی انسنسٹی ہو چکے ہیں تو یا ان کی سیچویشن ہو چکے لگاتار کام کر رہے ہیں وہ بھی یومن بیئنگ ہیں میں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا وہ روٹین ہو چکا ہے ان کو ڈیسنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے ان کو انسنسٹیو فیسل سے بنانے کی ضرورت ہے ان کے لیے وہ بھی شاید منٹل ہیلتھ اس کے شکار ہو سکتے ہیں ان کے ایٹیٹیوٹ جب میں وہاں پر پہنچا ہوں ڈاکٹر سے لے کر کے وڈیو بلی اگر میں آپ سے کہوں تو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ ڈاکٹر مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی آپ ڈرائیو کر کے آپ یہاں پر آ جائیں ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی اگر وہ گاڑی چلاتے ہوئے آئے گا تو اس کی منٹل ہیلتھ کی سیچوشن خود کی کیا ہوگی کہیں وہ اس حالات میں اس کا دماغ بھٹک جائے وہ ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھے ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے کولپس ہو جاتا ہے کولپس ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر جو کی سائکولوجسٹ ہے سائکیٹسٹ ہے وہ ٹیک کیر کر رہے تھے پرشاند کی لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا لیکن میں نے اس وقت میں یہ رکھا کہ کسی دوست کو بلائے اور میں وہاں پر پہنچا بڑیو بلیو کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان لوگوں نے مجھے یہ کہا اس کے وہاں پر اس حالات میں بھی کہ اگر پرشاند یہاں سے نکل کے سرکشت آپ کے یہاں بھی چلا جاتا تو بھی اس کے وہ تو مری جاتا آپ سوچیں کتنا انیومن کہ میں سمجھ ہی نہیں پہمین کہ میں یہ ہیلتھ کیر پروفیشنل سے کہ کوئی جلاد ہے جو کہ مجھے ایسی حالت میں مجھے یہ بات بول رہے ہیں بہرحال وہ سارے سیچویشن سارے قویشنز تھے اور جو جسٹس سسٹم کی آپ جو آج کا ہمارا سبجیکٹ جو جس پر آپ بات کر رہے ہیں جسٹس کی بات کر رہے ہیں ہم نے اس کے بعد میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا چیف کورنر کا کی پبلک انکوائری ہو انکویسٹ جو ایسی حالت میں خوتی ہے اگر کس کوئی روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی انکویسٹ کی جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا لیکن جب ایک پورے ہاسپیٹل کے اندر میں ایسی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایسی ڈیتھ بہت ساری ہو چکی ہیں تو ایٹ وز ریکوائیڈ کی پہلی ہونی چاہیے تھے تو شاید پرشاند کی جان نہیں جاتی اور جو فائنڈنگز ہوتی جو سیچویشنز ہوتی اس کو پتا لگتا جو باقی میڈیاز نے کچھ میڈیاز نے ریپورٹ کی انہوں نے بتایا کہ اس کے پہلے تین سو ایسے ہی باہر نہیں مینٹل ہیلتھ انسٹیٹویشنز کے اندر میں اسی طرح سے ڈیتھ ہو گئی جبکہ کیر نہیں کی گئی تو انکویسٹ کے لیے ہم گئے وہاں پر چیف کورنر نے ہم سے یہی کہا کہ میرے پاس میں ادھکار تھا ادھکار ہے کہ میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے چیوز کیا کہ نہیں کرنے کیوں نہیں کیا آپ نے بولے میرے پاس ادھکار میں نے کہا آپ سمجھ سکتے ہیں بولے اس سے پبلک کے لیے اور ٹھیک چھے مہینے میں ایک بندہ اور مر جاتا ہے اسی ہسپیٹل میں اور ہسپیٹل کی بات نہیں کرنا میں پورے ہم جتنے پورا کنیڈیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں سارے کنیڈیا کے ہسپیٹل کی بات کر رہا ہوں میں کیسی سیچوشنز میں یہ حالت ہو رہی تھی بہرحال اس کے بعد میں لڑائی شروع ہوتی ہے لیگل پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے مجھے میں نے جب میڈیکل فیسلیٹیز نے یا میڈیکل سسٹم نے جہاں پر پرشاند کا علاج ہونا چاہیئے تھا جب علاج نہیں ہوا وہاں پر اسے انصاف نہیں ملا اسے دوان نہیں ملی اسے پراپر ٹیک کیر نہیں ملا تو میں نے اور ہمارے پریوار نے دروازہ کھٹ کھٹا ہے لیگل سسٹم کا آج دو ہزار بیس ہے میری لگاتار کوشش تھے کہ جلدی سے جلدی یہ معاملہ ٹرائل پر جائے کیونکہ انکویسٹ بھی ڈینائی ہو چکی تھی ٹرائل پر تاکہ یہ فائنڈنگ تاکہ اور لوگوں کی جان بس سکے مجھے پتہ پرشاند واپس نہیں آ سکتا وہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی باڈی جلائی گئی وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا میرے زندگی اور میرے پریوار کے زندگی وہ کبھی اور وہ جو لوگ بھی پریشاند کو جاننے والے اس کے دوست تھے وہ ان کی زندگی بدل گئی ہمیشہ کے لیے اور ایسے تمام سیکڑوں لوگوں کی نوجوانوں کی لڑکے کی لڑکیوں کی ان کی زندگی بدل چکی ہے اور ان کے پریوار والوں کی بدل چکی ہے تو دروازے پر لیگل سسٹم کے دروازے پر ہم نے نوک کیا وہاں پر ہم پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہے ڈسکلوزر ڈسکوری یہ جو بھی پروسیڈنگز ہوتی وہ چل رہے تھی یہ ہوا کہ بھئی ایک دم ترند نہیں ہوتا ہے میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ آتا اٹھارہ اٹھارہ میں سارے میڈیشن یہ فیل ہوئے کیونکہ ہم پورا ڈسکلوزر چاہتے تھے بات ہمارے لیے کوئی ڈالر پیسے کی ویلیو نہیں رکھتی لیکن کیا ہاؤسپیٹل کو آپریٹ کر رہا تھا میں کیسے کہوں کہ ہاؤسپیٹل کو آپریٹ کر رہا تھا کیونکہ جو میڈیا جن لوگوں نے بھی ان سے کو آپری سوال پوچھے جاننا چاہے انہوں نے ڈینائی کیا باوجود اس کے انہوں نے سوری فیل کیا انہوں نے کہا ہم سوری ہمارے ہاں ایسا ہو گیا بہت ہمیں دکھ ہے اس بات کا بہت ہمیں دکھ ہے اس بات کا لیکن وہ اگر افرنٹ ہو کر کے آتے تو وہ ساتھ میں ہماری جو مکھ بنیادی مانگ تھے بنیادی مانگ یہ کہ اس کیس سے ریلیٹیڈ ساری چیزوں کو پبلک کیا جائے جانکاری سب کے سامنے رکھی کہاں کہاں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور پھر وہ صدہ کی گنجائش ہوتی ہے پہلے تو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے کہاں کہاں گلتیاں ہوئی ہیں بیسک ٹرینی میں کہاں کہاں گلتیاں جب آپ پوری طور سے اوپن ہوتے جب آپ اوپن ہی نہیں ہوں گے سویکاری نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں تھوڑی سے ہم سوری یہ تو گلتی ہو گئی ہو جاتا ہے جی اب کیا کریں ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں یہ ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے بہرحال سیچووشن ٹائم آتا ہے چوویس اکٹوبر دوہزا اٹھارہ چوویس اکٹوبر دوہزا اٹھارہ میں مجھے یاد ہے کہ ہم عدالت کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اندر جج صاحب تھے اور دونوں لائرز تھے میرا پریوار تھا پورا ہم لوگ وہاں پر تھے اور بات ہوئی دوہزا دوہزا اٹھارہ میں میں چاہتا تھا کہ دوہزا انیس میں اٹھائل ہو جائے میری لئے تو جتنی جلدی ہو کے کی زندگی جیسے رخ سے گئی ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک پرشاند کے ہندو دھر میں پیدا ہونے کے ناتے ابھی پرشاند کے جو انتیم کریائیں ہوتی ہیں کسی کے وہ میں نے نہیں کیا میں نے کہا جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک میں یہ ریچولز نہیں کروں گا تو ابھی بھی پرشاند کے ہستیاں انصاف کا انتظار کر رہی ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جج نے خود کھڑے کے کہا کہ مسٹر تیواری ام ریلی سوری فر دیس میں چاہتا ہوں میرے بس میں ہو تو میں آپ کو توہزار انیس کے اندر کوئی ڈیٹ دے دوں لیکن چونکہ آپ کا ٹرائل بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر پورے کینیڈا کی نگاہیں لگے ہوئی ہیں سارے منٹل ہیلتھ کی فیسلیٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو باقی لوگ ہیں سب کی نگاہیں اس پر لگے ہوئی ہیں تو اس کے لیے اس کو پورا جسٹس دینا ہوگا اس کے لیے پراپر ڈیٹس ہونے چاہیے تو چونتیس دنوں کا 34 ڈیٹس کا ٹائم دیا گیا اور وہ ڈیٹ دی گئی کہ چھے جنوری دو ہزار بیس سے چونتیس دنوں کا ٹرائل شروع ہوگا جو کی لگ بھگ اکیس فروری دو ہزار بیس میں ختم ہونا تھا میں چودہ مہینے کا ٹائم لگ بھگ آپ سمجھ سکتے ہیں پندرہ مہینے کا پھل کے اکٹوبر نومبر دسمبر پھر بارہ مہینے آپ جوڑ لیجئے پورا جنوری سے لے کے دسمبر تک کا اب مہینہ آتا ہے دسمبر میں میں بھارت گیا تھا بھارت سے دسمبر میں میں یہاں پر آ گیا اور انتظار کر رہے ہیں ساری کی بھی کون کون بیٹنیس میں ہوگا کون لوگ آئیں گے کیا ہوگا ساری چیزیں ہوں گی جوری سیلیکشن ہوگا سارا کچھ ہوگا لیکن کہیں سے کوڑ کی طرف سے کوئی آواز کچھ نہیں ہوتی ہے چھے جنوری گوزر جاتی ہے ساتھ جنوری کی شام کو میرے لوہر نے بتایا کہ مشتیواری ہمارے پاس میں کال آئی ہے کہ کل آپ آٹھ جنوری کو آپ کوٹ میں آ جائیں تو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں پر جس کے سامنے بات ہوگی تب بھی ہمارے دماغ میں یہ تھا چلی ہو سکتا ہے ایک آتھ دن ڈیلے ہو گیا ہوگا لیکن اب جوری سیلیکشن کے لیے ہم لوگ نہیں دی تھے آٹھ جنوری کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سو سوری ہمارے پاس نہ کوئی روم موجود ہے نہ ہمارے پاس کوئی فیسلیٹیو موجود ہے نہ ججس موجود ہے اس سے بڑا مزاک اور اتنا مطلب دکھت کرور کروئل میں کہ سکتا ہوں مزاک نہیں ہو سکتا تھا مدنم ہتاش ہو گیا اسی کارن سے میڈیا کے سمک جانا پڑا اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ بات یہاں تک کیوں آئی اس کے بیش میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹھائیس فروری کو پرشاند کا جنور دن ہوتا ہے ابھی ابھی گزرا ہے ابھی ابھی گزرا ہے تو مجھے امید تھی کہ اگر یہ ٹرائل چھے جنوری دو ہزار بیس سے شروع ہو کر کے لگ بگ اکیس فروری دو ہزار بیس تک میں ختم ہو گیا ہوتا تو اٹھائیس جنوری کو میں پرشاند کے جنور دن پر یہ کہہ سکتا تھا کہ بیٹا آپ کو انصاف ملا اور جندگی یہاں سے آگے شروع ہوتی اور آگے لڑائی اور بھی لوگوں کے لیے جو ہو سکتے تھے وہ کی جاتی لیکن اٹھائیس فروری کو تک میں کوئی انصاف نہیں تھا برامٹن کے کوڈ کے سامنے مائنس سیٹین کا سمیہ تھا اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے ایک پوسٹر لے کر کے مجھے کھڑا ہونا پڑا بینک تھنڈی تھی لیکن مجھے تھنڈی کا احساس نہیں ہو رہا تھا مجھے لگا تھا کہ سردی ہے لیکن مجھے میرے دلو دماغ میں نہیں تھا اور وہ سیچیوشن ہوئی اور اس کے بعد میں وہاں پر ایم پی پی سارا سنگھ آئی اور ان کو پتا لگا اس بارے میں اور اس کے بعد میں ان سے میری بات چیت ہوئی اور میڈیا کے اندر میں ایک خبر گئی کہ یہ جسٹس ڈیلیڈ ہے جسٹس ڈینایڈ ہے اور اس کے بعد میں جیسے آپ نے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ٹریورڈ لیجسٹیو اسیمبلی میں یہ سوال اٹھائے گئے یہ سوال پوچھے گئے تو یہ ٹوٹل سیچیوشن ہے ابھی بھی مجھے پتا نہیں ہے میں امید ضرور کرتا ہوں کہ دو جگہ پر اگر نائنصافی ہوئی ہے ہسپیٹل کے اندر اور اس کے بعد میں جسٹس کوٹ کے اندر میں کوٹ کے جہاں سے ہمیں ٹریل کے لیے ڈیٹا بھی تک نہیں مل پائی ہے دینے کے بعد میں ایک طرح سے واپس لے لیا گیا تو امید میں ابھی بھی میری امید کا جو دیا ہے بجھا نہیں ہے ابھی آنٹیریو جرنل نے جو کہا یعنی لیجسٹیو اسیمبلی میں اٹارنی جرنل نے کہ وہ کوئی رستہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ ڈھونڈیں گے رستہ ڈھونڈیں گے یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوگی ہے دیکھیں آہ پیریٹ کے اندر میں جب سوال اٹھیں گے تو جواب تو دینا ہی ہوگا اور یہ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آبیس آنسر تھا کہ ان کو بولنا تھا انہوں نے بولا میرے لیے تو تب یہ اس کی اس کی کوئی ویلی ہوگی جب میرے سامنے ریزلٹ آئے گا ابھی تک میں میں امید میں نے نہیں چھوڑی ہے امید میں نے نہیں چھوڑی ہے کیونکہ آپ میں نے یہ جس وقت میں پرشاند کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی ڈیتھ باڈی کے سامنے میں نے پرتگیا کے تھی کہ پرشاند کو اور پرشاند جیسے سیکڑوں ان بچوں کو انصاف دلانا ہوگا کیونکہ پرشاند کی موت کے بعد میں بھی بہت سارے بچے نا امیدی میں خوپلسنس میں اور مینٹل ہیلتھ کی جو سیچویشنز ہیں جو ان کی تکلیفیں ہو سکتی بیماری ہو سکتی اس کے کارون ہونے جان دیو بریلینٹ مائنڈز یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں وہ ہائی سکول میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں وہ ایسا کیوں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ سنسٹیو ہوتے ہیں جو آپ کے سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ان کی احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو پراپر سمجھانے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو سنسٹیو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جی ہوتے ہیں سب ہی ہوتے ہیں اور ڈپریشن ویسے ہر شخص کو ہی آن این آف زندگی کے مومنٹس آتے ہیں جب آن این آف ہوتی رہتی ہے لائف کا وہ حصہ ہے لیکن جو بہت زیادہ سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ چیلنج ہو جاتا ہے مگر یہ جو ہیلتھ سسٹم بنے ہوئے ہیں جس کے لیے ٹیکسپیرز کی منی جاتی ہے وہ اسی کام کے لیے تو بلکو ٹھیک ہے مطلب اب آپ آج کے سامنے کیا ایسا سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ پریشان گھر میں ہی روتا بلکو ٹھیک ہے آپ نے میں آج کی تاریخ میں ابھی تک میں چھ سال کے اندر میں کوئی ایسی سیچوشن نہیں میرے سامنے آئی ہے جس میں میرے لوگوں کو میں میں اب ڈرتا ہوں میں اگر کسی کو یہ نہیں کہہ پاتا ہوں میرے کی ہچک آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے کر کے ہسپیٹرل چلیا اور ریز میٹ کر آتے ہیں کیونکہ ایڈمیشن کے بعد میں ان کے ہاتھ کر جاتے ہیں وہ ان کے پاس میں کوئی طاقت نہیں رہا تھی کیسے وہ ٹیٹھنگ اور بری حالت ہو سکتی ہے یہ سیچوشن ہو سکتی ہے تو بالکل میں میرے دل و دماغ میں بارم بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں پرشاند کو اگر ہسپیٹرل نہیں لے گیا ہوتا یا کسی طرح سے پس لیا ہوتا تو میں بھلے دن رات جاگتا تو کم سے کم پرشاند کی یہ حالت نہیں ہوتی کیونکہ آپ سوچیں کہ اس وقت میں پرشاند جب ہسپیٹرل گیا وہ والنٹرلی گیا تھا ڈپریشن تھا اس کو سیچوشن اس کی تھی لیکن اس کے بھی تر ایک سٹرگل تھی کہ میں بہتر ہونا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ ڈیڈ آئی وانٹ ہیلپ اور وہاں پر سارا سٹاف سب کچھ ہوتے ہوئے they were not able to help him یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ جو آپ کی کہانی ہے رکیش بھائی بہت سو کی کہانی ہے بہت سے سے گزر چکے ہیں بہت سے گزر رہے ہیں اور جو آپ نے ایک بات کی انسیٹیوٹی ہو گئی میں نے بھی observe کیا اور you said rightly کہ وہ بھی انسان ہے وہ اس کو روٹین سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ روٹین والی بات نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں اس پہ بہرحال ہمارا ہیل سسٹم جو ہے accountable ہے because یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کینسر کے وارڈ میں کینسر کا ایکسپرٹ ڈاکٹر نہ ہو یا سٹاف نہ ہو جو اس کو سمجھتا ہو تو یہ یہ کوئی excuse نہیں ہے کہ یہ وہ صرف human being ہے پھر کوئی ایک case تھوڑی ہے نا بالکل ٹھیک آپ ہیں dozens and dozens cases ہیں بالکل اور اگر آپ پورے انٹیریو کی کینیڈا وائیڈ بات کریں تو ہنڈرڈز cases ہیں جی جی تو اس سارے پہ آپ کو اب امید شہد ہوگی یہ جو آہ جنرل کہہ رہے ہیں انٹیریو legislative assembly کے چونکہ اب ان پر pressure ہوگا اب انہوں نے بات کی ہے میڈیا ان سے پوچھے گا ہم ان سے پوچھیں گے آپ as family پوچھیں گے ان سے تو اس کے علاوہ آپ کو system میں آخر میں یہ بتائیے یا کوئی بات ہم miss کر رہے ہوں system میں کوئی آپ کو بہتری کا chance نہ لگ رہا ہے given sir کرنا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ one مطلب according to the stats جو c a match ہے ان کے Canadian association for mental health بھی ان کا مطلب جو لوگ already system میں جا چکے ہیں ڈاکٹر سے بات کر چکے بھئی ہمیں mental health کی situation ہے ان کی تعداد کینیڈا کی ساڑھے ساتھ million ہے یعنی کینیڈا کی total population کی ساڑھے ساتھ million ہے اور یہ آپ ان کی بات کریں جنہوں نے گئے ہیں اور جو نہیں گئے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے جو نہیں گئے ہیں کیونکہ ایک stigma بھی اٹیسٹ ہے mental health کے ساتھ میں ایک stigma بھی اٹیسٹ ہے کہ آپ جانا نہیں چاہتے کوئی آپ کو اس کے روپے دیکھو یہ اس کو تو mental health کا issue ہے اب jobs related ہے finances related ہے آپ کو ڈر بھی لگتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور لیکن جتنا research اور باقی چیزیں کی گئی ہیں باقی فیلڈ کے اندر مطلب ناکھوں سے لے کر سر کے بال تک میں بڑے ساری facilities اور research اور کی جا چکے ہیں لیکن کینیڈینز کی جو death ہوتی ہے اس میں نمبر دو پر آتا ہے mental health کا issue ابھی کی میں آپ کو بتا دوں آج اور کل کی جو ہے کہ اوپی پی جو ہے اوپی پی کا statement آیا اوپی پی commissioner کا statement آیا کہ ان کے یہاں کے اٹھارہ جمانوں نے اٹھارہ police officer نے آتمتیا کر لی جو bullying ہے اس سے لے کر پچاس issues ہیں سکول میں تو یہ mental health کو کی overhauling کی ضرورت ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا as a society کی mental health کے اندر reform کی ضرورت ہے جو آپ کے hospital کے rooms ہیں ان کو آپ کو وہ بتانا پڑے گا کہ لوگ وہاں پر جائیں تو وہ بہتر ہو کر کیا ہیں جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو جو کوئی mental health کا اگر کا patient اگر ہے تو آپ اس کو ایسی حالات میں رکھ دیں جہاں وہ اور زیادہ depressed ہو جائے جہاں اس کو میدھی قتم ہو جائے جہاں پر اس کے سامنے تو وہ کیسے ہوگا اس میں بہت سارے جو alternative ways ہیں کی ان کے خان پان سے لے کر کے ان کے ان کو ان کا جو جس حالات میں ہیں ان کو music کا استعمال کیا جا سکتا ہے yoga کا پرانایام کا استعمال کیا جا سکتا ہے painting کا استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو positive لوگوں کے group میں رکھا جا سکتا ہے various alternative ways سوچنے اور دیکھنے ہوگے نہیں تو اپنے آپ میں جیسے اپنے کا ہر بیکتیج یعنی اب آپ کسی سے بول بھی نہیں پا رہے ہیں آپ کو یہ بھی ڈر ہے کہ آپ hospital میں جائیں گے آپ کو treatment نہیں ملے گا justice system آپ کو انصاف نہیں دے گا تو آپ تو ویسے depressed ہوگے اور بھی ہوگے تو کیونکہ کہیں امید تو چاہیے آپ کو کہ آپ کو کہیں پر help ملے تو میں by and large میں یہ کہنا چاہوں گا کہ community کو بھی ہمیں اکٹھے ہو کر کے ایک ایسا alternative institute بنانا پڑے گا ایسے اسطحان بنانے پڑیں گے کہ جہاں پر ہم یہ provide کیونکہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں کاش مجھے جانتی سو لوگوں کی death جو ہو چکی تھی سن 2014 تک میں اگر یہ information باہر آئی ہوتی یہ جانکاری باہر آئی ہوتی تو شاید یہ پریشاند کی death روک سے یہ روکی جا سکتے تھے اور اس کے بعد میں بھی اگر hospitals جاگے ہوتے تھوڑے awake ہوئے ہوتے تھوڑے سے information اور لے کر کہتے کہ let's do some reform let's do something اور پہ تو شاید اور کچھ deaths بچائی جا سکتے تھے تو یہ ایک wake up call ہے یہ ایک کھڑے ہونے کا سمائے ہے کہ ہم واپس نہیں تو ہر ایک انسان danger میں ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں چاہے ہمارے بچے ہیں چاہے اوپی مطلب اب آپ سوچی پولیس آفیسر گزر رہے ہوں گے نا یہ میں نہیں کہہ رہا پرشاند تو تھا ہی صحیح اس کے علاوہ تو پوری society at large اس رس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر اس نے دھا کیا ہم تب ہی جاگیں گے جب ہمارے سامنے ہنڈر سب پائل سب ایک دم مطلب سو لوگ ایک کے بعد میں ایک آتمتیا کرنے لگے تب ہم جگیں گے کیا ہمیں کرونا وائرس جیسا کچھ ایسا ہونے لگے گا تب ہمیں ایساس ہوگا یا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیسی امید دے سکتے ہیں لوگوں کو تو بہت بہت ضروری ہے اس لحاظ سے پرشاند کہ اس کا ٹرائل ضروری ہے کیونکہ اس ٹرائل میں وہ ساری حقیقت آئیں گی کہ کیوں ہاسپیٹر ہاسپیٹلز اپنے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سیکھ نہیں پائے کہ بھئی آپ کے ہاسپیٹل میں دو سال پہلے یا سال بھر پہلے یا چھے مہینے پہلے یہ ڈیتھ ہوئی تھی تھی انسا تو اس کے لئے کیا کیا گیا کیا میٹنگ کوئی کی گئی یا کیوں نہیں کی گئی یا کیوں سپر کیسے آپ نے واش روم کے اندر ایک چیئر رکھ دی کیوں آپ فیفٹین میٹس کی واش کو آپ ابزور نہیں کر پائے تو ایسے تمام سارے سوال ہیں اور اس کے بعد میں بھی ایک اور سائیڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لا انفرسمنٹ جو ایجنسیز ہیں انہوں بھی جبکہ لگتا ہے کہ یہ پورا میڈیکل نگلیجنس کا معاملہ ہے they did not reach me attitude کے اندر بھی situation ہے کہ جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کوئی آ گیا ہے تو اب تو اس میں تو آتمتیا کی کوشش کہ اس کو تو مر ہی جانا ہے when you have this attitude تو آپ کو تو یہ ہے ہی نہیں کہ بندہ بہتر ہو سکتا ہے سو یہ ہیں اور لیکن پھر بھی امید کا دامن میں نے چھوڑا نہیں ہے اور مجھے امید ابھی بھی ہے کیونکہ جب تک یہ میں نے یہ میری جب تک میری سانس میں سانس ہے ایک پرشان تو چلا گیا لیکن باقی پرشان بچ سکیں ان کی زندگی اور کسی parent کو اور کسی کی حالت ایسی نہ ہو اس کے لیے میری کوشش جاری رہے گی اور آپ کا ساتھ اور تمام جو لوگ ہیں ساتھ میں ان کا ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ہم بہتر کر سکے سماج کو بہت بہت دنواد رکیش جی بیورز آپ نے آج ایک بالکل ڈیفرنٹ سبجیکٹ پر میرے سے باتی سنی اور رکیش تیواری جی کا ہی شو ہے رکیش تیواری اور میں 99% پولٹکس پر بات کرتے ہیں مگر یہ پولٹکس سے بھی بڑا گمبیر مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم بلا شبہ کینیڈا میں رہ رہ رہے ہیں خوبصورت ملک ہے مگر یہاں پر سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے جہاں جہاں سسٹم میں خرابی ہوتی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے لوگ اٹھتے نہیں ہیں نائن ٹو فائیو کا یا اپنی روزی روٹی کمانے کا ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے کہ کسی کو حمد نہیں ہوتی کہ اس ان باکس سے باہر نکل کے آؤٹ باکس سوچے یا ایفرٹ کرے یا سٹرگل کرے رکیش تیواری جی ایسا کر رہے ہیں انہوں نے کہا بہت سارے لوگ اسے بہت ساری فیملیز اس طرح کے واقعات سے سفر کی وہ بچائرے نہیں جاتے وہ نہیں چونکہ وہ اپنے اپنے ویشیس سائیکل آف لائف میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہمت کرنے کی بات ہے ویرنیس کی بات ہے خود چکے رکیش ایک بہت ہی منجیوے پترکار ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ انصاف تب تک نہیں ملتا جب تک انصاف مانگا نہ جائے اور چاہے کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی جب تک آپ اٹھیں گے نہیں جب تک آپ سسٹم کی خرابیوں کو جنجوڑیں گے نہیں تب تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا میرا خیال ہے کہ یہی وہ پیغام ہے جو رکیش دیواری مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اسی بات کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ سوئے ہوئے سماج میں جاگنا پڑے گا تو وہ جاگے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں ہر کوئی ان کی بات سن رہا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ نہ صرف ان کو انصاف ملے گا بلکہ ان کے صاف جو انصاف ان کو ملے گا اس کی وجہ سے انصاف کی راہیں اور واضح ہوں گی اور اگر کسی وجہ سے انصاف نہ ملا تو مجھے ان پر یقین ہے کہ یہ اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے اور مجھے مجھ پر بھی یقین ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے آج کی کھری کھری گرتگو تاہر گورا اور رکیش دیواری جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ